اسلام علیکم سالو ایٹالیا سٹور کریں تو یہ بلکل بھی سخت نہیں ہوں گے موہ میں جاتے ساتھ ہی گھل جاتے ہیں بچوں اور بڑوں کے سب کے فیورٹ ہیں چنین اسے بنانا شروع کرتے ہیں مگر اس سے پہلے اگر آپ نے میرے چنین کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دوبانہ مت بھولے گا تاکہ آپ کو میری ویڈیو کے اپٹیٹس ملتی رہیں بانس بنانے کے ساتھ سے پہلے میں لیا ہے گرم دودھ دو سو ملی لیٹر بیک شور دودھ تھوڑا گرم ہو بہت گرم بھی نہیں اس میں میں ڈالوں گی ییسٹ ایک ٹیبل سپون انسٹینٹ ییسٹ ہے یہ چینی میں لوں گی تین ٹیبل سپون ایگ وائٹ یعنی انڈے کی سفیدی ایک لی ہے میں نے اسے بھی سٹریٹ اوی اس میں ڈال دیں یہ وانیلا شوگر ہے یہ اپشنل ہے آپ لے سکیں تو ٹھیک ہے نہیں تو وانیلا ایس ایس بھی آپ ایک ٹی سپون اس میں ڈال سکتے ہیں بٹر لیا ہے میں نے مکھن تین ٹیبل سپون اس میں میں سٹریٹ اویے ڈال دوں گی تین ٹیبل سپون مکھن اسے اچھی طرح مکس کریں اچھا ایسا مکس کر لینے کے بعد اب میں اس میں ڈال رہی ہوں میدہ تین سو ستر گرام ہے یہ میدہ اسے ڈال کے میں پہلے اسے نمک ڈالوں گی ہافٹی سپون نمک ہے یہ ان دونوں چیزوں کو اب میں سپیچولا سے مکس کر رہی ہوں بول کے اندر ہی سپیچولا سے مکس کر لینے کے بعد ہم اسے اپنی شرف پہ اتاریں گے میک شور آپ کے ہینڈ واشڈ ہوں اور آپ کی شرف ساف ہو تھوڑا سا آٹا ڈسٹ کر لیں اس پہ میدہ اور اس کے اوپر اپنا یہ ڈال رکھیں اور اسے اچھی طرح نیٹ کریں میک شور بہت ہی سوفٹ اور سلکی ڈال ہونی چاہیے اس میں کوئی لمس نہ ہوں اس کو سٹریچ بلکل بھی نہیں کرنا اس کو جسٹ آپ نے سلائٹلی سلائٹلی اس طرح کر کے آپ نے اسے گوننا ہے اسے سٹریچ نہیں کرنا ورنہ اس کے اچھے نہیں بنیں گے فلفی نہیں ہوں گے یہ میری دو گونت شکی ہے اس میں بلکل بھی کلمس نہیں ہے کتے کتے سوفٹ ہے یہ سٹیکی ہوتی ہے گونہ تھوڑا مشکل ہوتا ہے میں اسے کور کر کے ایک گھنٹے کے لئے رکھتوں گی کسی گرم جگہ پہ ایک گھنٹے کے بعد میری دو اچھی طرح رائز ہوگی ہے میں اسے کھولوں گی اور اسے شیل فے اتار کے تو اس کے میں شیل فے اتار کے تو میں اسے یوں رکھوں گی سارے آٹے کو اب اس میں میں ڈالوں گی چاکلٹ چپس چالیس گرام چالیس گرام چاکلٹ چپس ڈالنے کے بعد اسے اچھی طرح مکس کریں کہ ایکوالی ہر جگہ چاکلٹ چپس سپریڈ ہو جائیں ڈو کے اندر سلائٹلی اسے مکس کرنا ہے تھوڑا سا ٹائم لے گا یہ اچھی طرح سے ہر جگہ ایکوالی چاکلٹ چپس چاہیں تاکہ کوئی بھی بان میں کم چاکلٹ چپس نہ ہو اب میں اس کے ایکوال پیڑے بنانے شروع کروں گی اسے میں ڈیوائیٹ کر لوں گی نائن ایکوال پارٹس میں اور نمبرز میں یہ پارٹس کرنا مشکل ہوتا ہے اس لئے میں کیا کوئی نہیں ڈائریکٹ ایٹ پارٹس کیے ہیں ایک ایٹ پارٹس میں کرتے ہیں جب میں پیڑا اس کا کروں گی تو میں تھوڑا تھوڑا آٹھا بچاتی جاؤں گی جس سے میں نائن اپنا پیڑا کر لوں گی پیڑا کرنے کے بعد آپ اسے بیکنگ ٹری کے اندر رکھتی جائیں یا ایک اسی طرح ایک پیڑے سے بھی میں نے تھوڑا سا ٹپ چالیا دوسرے سے تھوڑا سا رب جا کے تو میں اس کے ایٹ دی اینڈ تھوڑا سا ٹپ بچے گا تو اس کا نائن پیڑا ہمارا ہو جائے گا یہ ہمارے نائن بند ریڈی ہے آپ اسے ہم نے مزید تیس منٹ کے لیے ریس دینا ہے کور کر دیں اسے تیس منٹ کے بعد ہمارے بالز ریڈی ہو گئے ہیں اسے سلائٹلی اوپر سے زرہ زرہ پریس کریں بلکل سلائٹلی ہلکے ہاتھوں کے ساتھ جو چپلیٹس نیچے کے گئے تھے اسے اوپر واپس چپکا دیں آپ اب میں نے یہ لیا ہے دودھ ایک ٹیبل سپون اور اسے ایک ایک یوک اندر مکس کر کے تو میں اپنے بانس کے اوپر اسے پالش کر لوں گی اچھے تہاں سارے بانس کو پالش کرنے پالش کرنے کے بعد گئے ریڈی ہیں بیک ہونے کے لیے اور اب ہم اسے بیک کریں گے اوون ہمارا ریڈی ہو رہا ہے ہم اسے بیک کریں گے تیس منٹ کے لیے ون ایٹی ڈگری بر جی تو ویورز ہمارے بانس بیک ہو کے آگے ہیں دہہے کتے زبرتست لگ رہے ہیں اس ریسلی کو ضرور ٹوائے مجھے کومنٹ سکیشن ہوتا ہے کہ یہ کیسے تھے آپ کو کیسے لگے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو اسے لائک کریں شیئر کریں کومنٹ کریں اور اگر آپ نے چنل کو بھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے کارنڈلی سبسکرائب کر لیں دعاوں میں یاد رکھئے گا اور ضرور ٹرائے کرئے گا ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں کسی نئی اور اچھی مزے دار ریسپی کے ساتھ تب تک لیں اجازت دیجئے اللہ حافظ